بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ سر ہم نے پاکستان آرمی میں تین سے چار مرتبہ اپلائی کی ہے سارے ٹیسٹ بھی پاس کرتے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں بھی اتھے نمبر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کال نہیں آتی ہمارا میرڈ نہیں بنتا دیکھیں بھائی ایک ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا پیار کرتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے آپ کو خوشیاں دے دیکھیں اللہ تعالی آپ کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ ایک مسلمان کا عقیتہ ہے اور ہر مسلمان مانتا بھی ہے اگر میری اس بات سے کوئی اگری نہیں ہے تو وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی جی ایک ماں جب آپ کو اتنا پیار کرتی ہے تو سوچیں اللہ تعالی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالی یقیناً آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے یہ کام آپ کے مقدر میں نہیں ہے اگر آپ نے بار بار اپلائی کر دیا ہے آپ کا میریٹ نہیں بن رہا تو یہ چیز آپ کی قسمت میں نہیں لکھی ہوئی یہ ایک ڈریکشن ہوتی ہے یہ آپ کو ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ کام آپ کے نصیب میں آپ کے مقدر میں نہیں ہے لیکن پھر جو لوگ اٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو پھر قسمت بھی جی ان کے آگے گھڑنے ٹیک دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ منزل ان کو نہیں ملتی جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں منزل ان کو ملتی ہے جو اپنے ارادوں پہ پختہ ہوتے ہیں جو اڑے ہوتے ہیں اٹل ہوتے ہیں انفو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کہ نہیں میں نے یہ حاصل کرنا ہے جی وہ لاکھ اس کے راستے میں تکلیفیں آجائیں مصیبتیں آجائیں اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو پھر جی ایک دن وہ حاصل کاری لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن کافلہ ان کے پیچھے ہی چلتا ہے جن میں حمد و حوصلہ ہو جن کے ارادے پختہ ہوں جو اکیلا چلنے کی حمد رکھتے ہوں دنیا اس چیز سے میٹر نہیں کرتی کیا آپ کے پاس کیا ہے دنیا تب آپ کو فالو کرے گی تب آپ کو مانے گی جب آپ کے اندر اپنی بات منوانے کا اپنا ایک ایم ہوگا لائی فیم ہوگا آپ کے گول ہوں گے تب آپ کو دنیا مانے گی تو جی اگر آپ کو بار بار اپلائی کرنے کے باوجود کوئی ریسپونس نہیں مل رہا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ بھائی آپ کسی اور میک میں میں ٹرائی کر کے دیکھ لیں تو اگر آپ کو کوئی یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جاتے ہیں رننگ میں فیل ہو جاتے ہیں چھاتی کام ہے ہائٹ کام ہے تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوچن ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے پروپر جو ایک آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دوں آپ کو گائیڈ کروں میرا کام ہے صرف آپ کو گائیڈ کرنا اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے اس پہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنی جلدی آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز بسند آتی ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ جو پیغام میں آپ دوستوں کو دیتا ہوں آپ دوستوں کو ایک گائیڈنیس دیتا ہوں یہ اور بھی دوستوں تک پہنچ جائے اگر آپ یہ ویڈیو دو تین چار دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے حق ادا کر دیا یہ دیکھیں ویڈیو بنانے پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کی پری ویو کرنا ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے یہ جو ایک یوٹیوبر ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے ویڈیوز بناتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پرسنلی کوسٹن ہو تو آپ ہمیں ویڈساپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بعض دوستوں کے یہ شکوے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ واتس اپ پہ ہمیں ریپلائی نہیں کرتے تو بھائی دیکھیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں تو بیشمار فیملی ممبرز آپ کی طرح کوسچن کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک وقت میں سب کو جواب دینا ممکن نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دو سے تین چار دنوں کے اندر لازمی ریپلائی کروں پھر بھی بندہ ذات ہے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو جی معاف کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ کمنٹ کیا کریں کمنٹ میں ہر وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں فوراں آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تو اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو ریپلائی کریں گے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے سر سبز و آباد رکھے اور اس کی جتنی بھی مسلح فواج ہیں جو اس کے لیے دن رات دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام جوانوں کو اپنی افض و آمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک مقصد جس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ کسی نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت ٹیک ایر اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد